اسلام علیکم نمستے میرا نام جائے پرکاش لوانہ ہے میرا تعلق پاکستان تحریف کے انصاف ہے پاکستان تحریف کے انصاف سے ہے میں رکنے کومیسیں ملی بھی ہوں اور پاکستان تحریف کے انصاف اکلیت ونگ کا مرکزی شدر بھی ہوں میں آپ لوگوں کا شکر بزار ہوں کہ آپ لوگ میڈیا کا جو لوگ آج مجھے کور کر رہے ہیں میں نے پاکستان تحریف کے انصاف 2013 میں جوائن کی تھی اور پاکستان تحریف کے انصاف نے مجھے پارٹی میں اچھی پولیشن پر رکھا میں پارٹی سندھ کا مینارٹی ونگ کا صدر رہا مجھے پاکستان تحریف کے انصاف اکلیت ونگ کا مرکزی جنرل سیکریٹی بھی رہا میں آج پاکستان تحریف کے انصاف انہارٹی ونگ کا صدر بھی ہوں پاکستان تحریف کے انصاف ایک تبدیلی جمائل پارٹی رہی ہے اس نے ہمیشہ پاکستان میں پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کا ریلیٹر لے کے ہم چلے تھے اور پاکستان تحریف کے انصاف نے ہمیشہ آج تر کرپشن کے قلاب بات کرتی آ رہی ہے اور پاکستان تحریف کے انصاف نے ان ساڑھے تین سال میں جو حکومت کی میں سمجھتا ہوں اس حکومت میں عام آدمی کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہر حد تک کوشش کی اور لیکن جس طرح پاکستان تحریف کے انصاف کو حکومت ملی تھی ایک مشکل وقت تھا میں سمجھتا ہوں میں آج پاکستان تحریف کے انصاف کے تمام لیڈران کا بشمول عمران خان صاحب کا بشمول وائس ٹی امن مغدومی شامل کریشی صاحب کا بشمول صاحب و گورن درسل عمران سمائل کا میں بشمول پاکستان تحریف کے انصاف سیٹی جنر اصد عمر صاحب کا سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پارٹی میں مجھے یہاں تک پہنچایا میں سب کا شکر گزار ہوں مجھے امن نے بنایا اور مجھے یہاں تک پہنچا میں اس پارٹی کا مشکل وقت میں انہوں پارٹی کا ساتھ دیا جب پارٹی اوپر نو ووٹ کا کانفیڈنس کا ٹائم آیا ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے وہ پارٹی یہ جمہوریت پسند پارٹی ہے انشاءاللہ یہ جمہوریت پسند پارٹی رہے گی رہنی چاہیے بھی یہی پاکستان میں پاکستان کی حق کی بات ہے اس گیارہ منہ میں جدو جد کی گئی وہ بھی پاکستان کی بہتری کے لئے جدو جد کی لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ اس گیارہ مینے تیرہ مینے میں ہم نے پر امین اتجاد بھی کیے اور اس تحریک میں پارٹی میں سالے لیڈران مجھے پر امین نظر آئے میں پاکستان تحریک انصاب اکلیت ونگ کو میں نے ریپریزنٹ کیا ہے کبھی بھی ہمیں اس طرح کے اکامات نہیں آئے کہ ہم کوئی ایسا کام کرے جو ملک کے خلاف ہو ہم نے میں پور پاکستان کو لیڈ کر رہا تھا میری اکلیتی ونگ کار کرس کا میں شکر گزاروں پاکستان تحریک انصاب جتنے بھی اکلیتی پارلمنٹر انہوں نے مجھے ساتھ دیا اور میں نے پوری پارٹی کو ایک نظام پارٹی کا بنایا میں نے پارٹی کی تنظیمیں بنائی میں نے کے پیوکے میں تنظیم میں بنائی میں نے پنجاب میں بنائی میں نے سندھ میں بنائی میں نے بلہستان میں پارٹی کو متحد کیا لیکن ایک بات ضرور کروں گا اس جدو جد کے بعد جو نو میں کو ایک پرمین اتجاج جو شروع ہوا اس میں پرمین اتجاج کے بعد وہ جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد لو پرمین اتجاج ایک جس نحج پہ چلا گیا جس میں فوجی تنصیبات کو نقصان کیا گیا جناح آہوس کو ٹارگٹ کیا گیا ایم ایم عالم کا جو جواز اس کو دوا کیا کنر شیرخان کے مجسمے کو ختم کیا گیا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی ڈاریشن بھی نہیں تھی لیکن یہ معاملہ ہوا میں سمجھتا ہوں اس معاملے کی ایک انویسٹیکشن ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے بھی کیا ہے جن لوگوں نے کیا ہے ان کو سزا بھی ہونی چاہیے میں اس پورے نو مائے کے عمل کی خورزور مذہبت کرتا ہوں سخت الفاظ بھی مذہبت کرتا ہوں کیونکہ فوج ہے تو پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ پاکستان ہے تو ہم رہیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ایسا بیانہ بنانا چاہیے جس سے پاکستان کو نقصان ہو میں اتنے عرصے کے بعد میں دل پہ پتھر رکھ کے میں آج پاکستان تحرکی صاحب کو چھوڑنے کا اعلان کہہ رہا ہوں میرا دعا ہے کہ پاکستان ترکی کرے پاکستان ترکی کرے گا تو پاکستان کی اوہام کی خوشحالی کے لیے میں پاکستان کی اوہام کے لیے دعا گئے ہوں اور میں ان سارے ہی جان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج یہاں تک بہت جایا شکریہ تینکی ویری مچ میں آج تک آج میں صرف پاکستان تری کے انصاف چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں آج میرا لائے مل صرف پاکستان تری کے انصاف چھوڑنے کا ہے وہ میں نے اس کا اعلان کر جا آئی آگے کا لاعمل میں وقت کے ساتھ بتاظر ہوں میں مجھے کوئی کسی نہیں نہیں اٹھایا میں اپنی ذاتی مصروفات میں تھا اور ذاتی محصول قرآن سے میں آج سوچ رہا تھا جس چار پانچ دن میں نے یہ سوچا اس سوچنے کے بعد نو مہے کے بعد آٹھ مہے تک میرا کوئی پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں تھا کوئی ارادہ نہیں تھا نو مہے کی شام کو میں نے جب دیکھا کہ یہ نقصان ہوا ہے خوری تنصیبات کو نقصان ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے چار پانچ دن مجھے سوچنے میں لگا اور مجھے میں بغیر کسی دوا کے پارٹی چھوڑ رہا ہوں میں باکستان کلیر ہو رہا ہوں مجھے کوئی دباؤ نہیں ہے مجھے کسی کا کوئی علم نہیں ہے میں اپنی ذات تک بتا سکتا ہوں میں یہ واضح کرتا ہوں مجھے کسی نے اٹھایا تھا نہیں مجھے کوئی دوا ہے جب ملک دوبنے کی طرف ہوتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے جن سے دیکھو جن سے میرا تعلق ہے پارٹی میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں بہت بڑی پارٹی ہے جن سے میرا تعلق ہے جن سے ہمیں اقامات آتے تھے ہمیں کوئی اس طرح کا اقامات نہیں تھے جس میں ہم یہ جاکی کس طرح کا بڑا نقصان کریں اب آپ ان سے ان لوگوں کی تلاش کریں جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کا کس سے تعلق ہے کس پارٹی سے تعلق ہے کس پارٹی میں کن افراد سے تعلق ہے ان کو کان سے ڈاریکشن ملی ہے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں میں اپنی ذات تک بتا سکتا ہوں میری ونگ میں یا میرے ہمیں کوئی اقامات اس طرح کے ملے تھے ہاں پورم نے اتجاج کا ہمیں ہمیشہ کال دی گئی ہوا ہم نے تیرہ میں نے پورم نے اتجاج کیا وہ جائی رکھا بہت کی جو کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے نقصان تو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں فوجی تنصیبات کا جنرہ نقصان ہوا ہے یہ پاکستان کا نقصان فوج ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم ہیں دیکھو بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے جس میں ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے آپ اگر دس بندے میں سے اگر نو بندے اچھے ہیں تو آپ ایک بندے کا قصود نو کو نہیں کھرا سکتے آپ کو ان شرپسند کو پکڑنا چاہیے جن کی ڈاریشن پہ ہوا ہے آپ اس کا اس پوری سب کو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ جن لوگوں کا کوئی قصود نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے پر سب کو مذہمت کرنی چاہیے جو اس عمل کا حصہ نہیں ہے میں بلتا ہوں جو کل صدر عارف علی صاحب میں صدر عارف علی صاحب کبھی شکر گزار رہوں گا جن کی میں نے سربراہی میں یہاں سن میں کام بھی کیا تھا میں نے رات اس کا پورا انٹریل سنائے میں سمجھتا ہوں ایک اچھا انٹریلیو دیا ہے اچھے مشورے صدر صاحب نے دیئے ہیں میں سمجھتا ہوں ان مشوروں پر عمل کرنا چاہیے میرے علم میں نہیں ہے پیٹیا بننا نہیں ہے پیٹیا تو ایک ہی نظر آ رہی ہے باقی پیٹیا اگر کوئی بن دیئے تو آپ کے بہتر پتہ ہوگا ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں میں نے سمجھتا ہوں میں نے سمجھتا ہوں اس پہ کوئی حقیقت ہے اگر آپ نجوم ہی ہیں اگر آپ کی انسان کو سمجھتے تو بہتر آپ ہی جو سمجھیں میں آپ کو کہیں دیکھو ہر انسان اپنا فیصلہ خود کرتا ہے اور جو واقعات ہوئے ہیں وہ بہتر سمجھ دیا ہے کس کون بندہ کس مرائل سے گھر آئے میں سمجھتا ہوں ہر بندہ اپنا ذمہ دار رہتا ہے میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں میں کسی اور کی دبات نہیں کرتا ہر بندہ اپنا فیصلے کرنے کا اپنا فیصلہ خود کرتا ہے کبھی امام خان صاحب نے یہ بات نہیں بولی کہ سندھ میرا صوبہ ہے وہ سندھ میں آئے میں سمجھتا ہوں امام خان صاحب جب حضر اعظم کا حلف اٹھایا تھا اس کے بعد تھرپا کر آئے تھے نوڑے صاحب کو پتا ہوگا تھرپا کر آئے تھے اس نے ہمیشہ پاکستان کی بات کیے صوبہ کی بات کیے اس نے کہیں یہ نہیں بولا کہ پاکستان اس نے جب یہ سیلاب آیا تھا سیلاب میں وہ سکھر آئے تھے اس نے اسی کوئی بات نہیں کہ میرا صوبہ نہیں ہے اس نے سکھوں کے سال پاکستان کی بات کی ہے